اُدھر یوکرین کی سینہ نے ہوایی حملے میں روسی سینہ کی ایک گاڑی کو دوست کر دیا اس کا ایک ویڈیو بھی یوکرین کی سینہ کی طرف سے جاری کیا گیا حالانکہ یہ ویڈیو کس علاقے کا ہے اس کا پتہ نہیں چل پایا لیکن جو ویڈیو جاری کیا گیا اس میں یوکرین کے حملے میں روس کی سینہ کی ایک بختربند گاڑی زوردار دھماکے کے ساتھ آگ کے بڑے گولے میں تبدیل ہوتی دکھائی دی دھماکے سے پہلے سڑک پر کھڑی یہ گاڑی آگ کی لپٹوں میں گھری نظر آئی اور اس سے کالے دھوئے کا غبار نکلتا دکھا اس کے بعد گاڑی میں اتنا تیز دھماکہ ہوا جیسے وہاں کوئی بہت بڑا بم پھٹا ہو اور کچھ دیر کے لیے پورا علاقہ روسی سینہ کی گاڑی سے نکلی آگ کی روشنی میں ڈھگ گیا وہیں جنگ کے تیرمے دن روس کی سینہ نے کیو اور خارکیو کے بعد جس نے سومے شہر میں بھاری تباہی مچائی اس ہوای حملے کی سوچنا ملتے ہی فائر بریگیڈ اور راہت تیموں نے شہر کے الگ الگ علاقوں میں ریسکیو آپریشن چلایا آروپ ہے کہ روس کی فوج نے رات میں ہوای حملوں کے ذریعے شہر کے رہائشی علاقوں کو ٹارگٹ کیا جس کی وجہ سے وہاں کی زیادہ تر عمارتیں کھنڈہر میں تبدیل ہو گئیں جبکہ کچھ عمارتیں آگ کی بھیشن لپٹوں میں گھری نظر آئیں راہت کے کام میں لگے لوگوں نے ان عمارتوں کے ملبے میں فسے لوگوں کو بچانے کے لیے پوری طاقت جھونک دی مگر کڑاکے کی تھنڈ اور اندھیرے کی وجہ سے ان کو بچایو کے کام میں مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا حالانکہ راہت تیموں نے ہار نہیں مانی اور ٹارچ کی روشنی میں ہی گھائلوں کو ملبے سے نکال کر اسپطال پہنچایا جن میں کچھ کی حالت گمبیر بتائے گئی جبکہ بیس سے زیادہ لوگ روس کے ہوایی حملے میں مارے گئے یوکرین کا یہ سومے شہر راجدھانی کیو سے قریب ساڑھے تین سو کلومیٹر دور ہے جس پر روس کی اے فوس جنگ کے تیرمیں دن قہر بن کا ٹوٹ پڑی اور وہاں بھاری تباہی مچائی ان حملوں میں لوگوں کی جان تو گئی ہی ان کی گھرہستی بھی تحس نیس ہو گئی کہیں مکانوں کی پارکنگ میں کھڑی کاریں کبار میں تبدیل ہو گئیں تو کہیں امارتوں کے اندر رکھی چیزیں آگ میں جل کر راک ہو گئیں سومے شہر کے ایک علاقے سے جو تصویر سامنے آئی اس میں دکھا کہ بچاو کے کام میں جھٹے لوگوں نے وہاں گھوم گھوم کر ملبے میں فسے لوگوں کی تلاش کی حالانکہ خبر ہے کہ روسی سینہ کی اس کارروائی سے پہلے ہی شہر کے زیادہ تر رہائشی علاقوں کو خالی کرا لیا گیا تھا